یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کی اپنے گھر سے بھاگنے کے بعد ایک ایسے آدمی کے گھر میں جا کر فنس جاتی ہے جو کی اسے کیڈنیپ کر کے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد یہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے چلیے پتہ لگاتے ہیں آج کے اس کہانی سے اس کہانی کی شروعات ایک کپل کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس میں لڑکی کا نام لیلی اور لڑکے کا نام نیل ہوتا ہے اب کیونکہ لیلی اپنے اسی بوئی فرینڈ کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی کیونکہ اس کا جو سوتیلا باپ تھا وہ اس کے ساتھ بہتی گلت بیوار کیا کرتا تھا خیر اب یہ دونوں لوگ جنگل سے ہو کر آگے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چلتے ہوئے کافی تھک گئے تھے اس لیے یہ وہیں جنگل میں ٹینٹ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں خیر اب لیلی اپنا فون نکالتی ہے تاکہ وہ اپنی ماں کو بتا سکے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں لیکن تب ہی اس کا بوئی فرینڈ نیل اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے فون کو اون کیا تو تمہارے فادر کو ہماری لوکیشن کے بارے میں پتہ لگ جائے گا خیر اب اس کے بعد یہ دونوں ٹینٹ لگانے لگتے ہیں جب یہ لوگ ٹینٹ کے اندر سو رہے ہوتے ہیں تب لیلی کو اپنے فادر کے برے سپنے آتے ہیں جو کی اس سے اکثر آتے تھے اب اس کے بعد جب لیلی ٹینٹ سے باہر آتی ہے تب اسے نیل کہیں نہیں ملتا اور بری بات یہ تھی کہ اس کا جو فون تھ وہ بھی نیل کے پاس ہی تھا اب کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی اس لیے وہ باپس ٹینٹ میں سو جاتی ہے اور اگلی صبح نیل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے وہ جنگل میں نیل کو ادھر ادھر آوازیں دے کر اسے ڈھونڈ رہی تھی اب اتنے میں ہی اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس گھر میں ہیلک مانگنے کے لیے چلی جاتی ہے اس گھر میں صرف ایک اکیلا بڑا آدمی رہتا تھا وہ لیلی کو اندر آنے کے لیے کہتا ہے اب اس کے بعد وہ لیلی کو پانی لکھر دیتا ہے اب یہاں پر لیلی کچھ دیتا ہے اس بڑے آدمی سے بات کرتی ہے لیکن اسے اس جگہ پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور اب اسی لیے لیلی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہ بڑا آدمی اب لیلی کو وہاں سے جانے نہیں دیتا وہ جوردستی لیلی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گھس جیٹ کر اندر لے جانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتی اب یہاں پر لیلی اس کی باتوں سے کافی ڈر کر ڈال دیتا ہے لیلی کو بیسمنٹ میں آگر کافی ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں جہاں پر اسے ایک لڑکی کے میسنگ ہونے کی ایک نیوز بھی دکھائی دیتی ہے خیر اب اگلے دن وہ آدمی لیلی کے لیے خانہ لے کر آتا ہے تو لیلی اس آدمی سے اپنے بوئی فرینڈ کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے یہ بات سن کر اس آدمی کو گصہ آجاتا ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تمہیں پھر سے جانے نہیں دے سکتا یہاں پر لیلی اس آدمی کی بات سن اس کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی جس کا نام کیتھرین تھا ایوان چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اسپورٹس میں بہت آگے بڑھے اس لیے وہ اس کی کافی مدد کرتا ہے لیکن ایک بار جب ایوان کی بائف یعنی کہ کیتھرین کی موم کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے دکھی ہو کر کیتھرین گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے جس کے بعد سے ہی ایوان کا دیماغ خراب ہو گیا وہ کافی ڈسٹرب رہنے لگا اور اس لیے جب اسے لیلی دکھائی دیتی ہے ت اب وہ اسے کیتھرین یعنی کہ اپنی بیٹی سمجھ لیتا ہے لیکن یہ بات ابھی تک لیلی کو پتہ نہیں تھی کہ ایوان اسے کیتھرین سمجھ رہا ہے خیر اب ایک دن ایوان اس کے پاس ایک دری لے کر آتا ہے اور اس سے اس پر لیٹنے کو کہتا ہے اب اس سے لیلی کافی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی اس کے ساتھ کیا کرے گا لیکن وہ کچھ کرتا نہیں وہ صرف اس کی ایکسرسائز کراتا ہے ساتھی وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اس بار اسپورٹس میں جیت نہیں ہوگا اب لیلی کے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخری آدمی بات کس بارے میں کر رہا ہے وہ اس آدمی کو ایک سن کی پاگل بوڑا سمجھتی ہے لیکن ایوان لیلی کو اپنی بیٹی کیتھرین سمجھ رہا تھا اسی لیے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور وہ اسے گھر میں بند اس لیے رکھ رہا تھا کیونکہ وہ ڈرہا ہوا تھا کہ کہیں اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر پھر سے نہ بھاگ جائے خیر اب اگلے دن یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ڈینر کرتے ہیں اور اسی بیچ ان دونوں میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں تب ہی یہاں پر ایوان لیلی کو کیتھرین کہہ کر بلاتا ہے اور اب یہاں پر لیلی بھی تھوڑا سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ آدمی اسے اس کی بیٹی کیتھرین سمجھ رہا ہے ایوان اپنی بیٹی کیتھرین کو بہت پیار کیا کرتا تھا لیکن اس سب سے لیلی کا کوئی مطلب نہیں تھا اس لیے وہ یہاں سے صرف بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس آدمی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی وہ یہاں پر لیلی سے بہت ساری ایکسرسائز کراتا ہے اور وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کیتھرین بھی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے والی تھی اب ایک دن لیلی کو ایوان کی اصلی بیٹی کی ایک ڈائری ملتی ہے جس میں کیتھرین کے بارے میں وہ ساری باتیں لکھی تھی جس سے اسے کیتھرین کے بارے میں سبھی باتیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیتھرین اپنے فادر سے پریشان ہو کر یہاں سے بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کافی اسٹرکٹ تھا لیکن وہ اس سے پیار بھی اتنا ہی کیا کرتا تھا لیکن لیلی کو ان سبھی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایک دن جب ایوان لیلی کو ایکسرسائز کرا رہا ہوتا ہے تب وہ اس کے سر پر ایک بھاری چیز سے حملہ کر دیتی ہے اور جب وہ نیچے گر جاتا ہے تب لیلی ایک رسی سے اسے مارنا شروع کر دیتی ہے اب لیلی اس سے گھر سے باہر جانے کی چاہ بھی مانگتی ہے لیکن ایوان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اسے ڈاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے پتا کو ایسے کیسے مار سکتی ہو اب کیونکہ لیلی وہاں سے باہر نہیں نکل پائی اس لیے وہ رونے لگتی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد جب لیلی کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے تب وہاں پر ایوان بینہ شرٹ کے بیٹھا ہوا تھا جہاں پر لیلی کی پٹائی کی وجہ سے اس کے شریع پر کئی سارے نشان بنے ہوئے تھے لیکن ایوان ابھی بھی اپنی بیٹی سے بلکل بھی غصہ نہیں تھا اور اس لیے لیلی اسے سوری بولتی ہے اگلے دن ایوان اسے گراؤنڈ میں رننگ کے لیے لے کر جاتا ہے جب وہ پرکٹس کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ لیلی کو کچھ زیادہ ہی جوڑ سے کھینج دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھٹنا فریکچر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایوان اس کی کافی کیر کرتا ہے اور اسے پھر سے ٹھیک کر دیتا ہے اب لیلی بھی سوچنے لگتی ہے کہ آخر میں یہاں سے بھاگ ہی کیوں رہی ہوں کیونکہ میں اپنے سوتیلے باپ کو چھوڑ کر رہی ہوں جو کہ مجھے کافی ٹوچر کرتا تھا لیکن میرے نئے پتا میری کتنی کیر کر رہے ہیں تو میں ان سے بھاگ ہی کیوں رہی ہوں اور اب اس لیے لیلی بھی اپنا دیماغ بدل لیتی ہے وہ اپنے پتا کے ساتھ خوش رہنے لگتی ہے اور ان کی بتائی ہر چیز کرنے لگتی ہے اب وہ ان کی ہر بات کو مانتی ہے اور جتنی ایکسوسائز وہ کرنے کو کہتے ہیں اتنی ہی ایکسوسائز یہ کرتی ہے کیونکہ اب اس کا کمپٹیشن کافی قریب تھا اب کئی دن بیچ جاتے ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ کافی خوشی کے ساتھ رہتے ہیں اور اب لیلی کا بھی یہاں پر بہت من لگنے لگا تھا اب ایوان کی بیٹی یعنی کہ کیتھین کا ورثڑے آنے والا تھا لیکن لیلی کو اس بارے میں بالکل بھی پتا نہیں ہوتا اسے یہ بات ایوان کے سرپرائز سے پتا چلتی ہے ایوان ورثڑے کے گفٹ میں اپنی بیٹی کو ایک فون گفٹ کرتا ہے جب یہاں پر لیلی کو فون ملتا ہے تب وہ سب سے پہلے نیل کا نمبر اپنے فون میں سیپ کرتی ہے خیر اب دوسری طرف ایوان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جب مارکٹ سے گھر باپس آ رہا ہوتا ہے تو گھر کے باہر اسے اس کی ریل والی بیٹی یعنی کہ کیتھرین ملتی ہے اور جب ایوان کیتھرین کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے ایک دم نورمل ریاکٹ کرتا ہے جس سے کیتھرین کو برا لگتا ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں اتنی دنوں کے بعد گھر آئی ہوں اور میرے فادر کو کوئی خوشی ہی نہیں ہوئی انہوں نے مجھ سے سیدھا گھر چلنے کو کہا مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں اور آخر میں اتنے سمیں تک تھے کہاں میں کہاں پر کیسے رہتی تھی اب کیونکہ ایوان کو کیتھرین اور لیلی کے بیچ کوئی بھی فرق نہیں لگتا کیونکہ اس کا دماغ اسے فرق کے بارے میں سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا اسی لیے وہ اسے ایک جنسی لگ رہی تھی اور اسی لیے وہ کیتھرین کو بھی لیلی سمجھ کر اس کے ساتھ ایک دم نورمل ریاکٹ کر رہا تھا لیکن کیتھرین کو اپنے فادر کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں خیر اب کیتھرین جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تب اسے اسی کی ڈائری ملتی ہے جو کی اسے ٹیول پر رکھی ہوئی ملتی ہے اب وہ اس ڈائری کو کھول کر دیکھتی ہے اور جب وہ پیچ پلٹ کر آخری پیچ پر جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ جہاں پر اس نے اینڈ کیا تھا اس کے آگے بھی اس کی ڈائری میں کسی نے لکھا تھا اتنے میں ہی لیلی بھی وہاں پر آ جاتی ہے وہ کیتھرین سے کہتی ہے تو تم آ ہی گئی ویسے مجھے لگا نہیں تھا کہ تم باپس آوگی اور آج تمہارا ور تھڑے ہے لیلی اسے وش کرتی ہے کیتھرین لیلی کو نہیں پہچانتی اس لیے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں چل کیا رہا ہے جس پر لیلی کہتی ہے کہ اب میں یہاں پر رہتی ہوں میں تمہارے روم میں رہتی ہوں تمہارے ہی بیٹ پر سوتی ہوں اور اب میں تمہارے فادر کی بیٹی بھی ہوں یہاں پر لیلی اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ جب تمہاری مون کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب تمہارے فادر کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی اور جب تمہیں انہیں سہارا دینا چاہیے تھا تب تم انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن میں ایسا نہیں کروں گی باہر سے ایوان اپنی بیٹی کو آواز لگاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں اور لیلی اپنے فادر سا کر کہتی ہے کہ اندر سب کچھ ٹھیک ہے اور یہی پر یہ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اب کیونکہ دوستو ایوان کا دماغ ایسا ہو چکا تھا کہ وہ دو لڑکیوں کے بیچ کا ڈیفرینس سمجھ ہی نہیں پاتا تھا اور اس کے ساتھ ایسا اس کی بائیف کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا جب اس کی بیٹی تک نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور اسی لیے جب اس نے لیلی کو دیکھا تب اس نے اسے ہی اپنی بیٹی مان لیا اور اب لیلی کے بھی راستے میں کوئی نہیں ہے وہ ہمیشہ ایوان کی بیٹی بن کر رہے گی تو دوستو آشائے آپ کو میری ایکسپینیشن پسند آئی یدی ہاں تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلے ایکسپینیشن ویڈیو میں تب تک لیے دانیوا دوستو